اسلام علیکم ویلکم دو می چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویش اور آج ہم ایک نیا ولوگ کیا کرنے لگے ہیں ولوگ میں میں نے سٹارٹ کیا تھا سبجی کی کٹنگ گھنی تھی جس میں میں نے پیاز کٹ لیے تھے اور ساتھ میں ٹماٹر کاش جتنی چلدی سے یہ ہاتھ چل رہے نا کیمرے کی سپیڈ انکریز کر کے تو اتنا ریل رہے چلتا نا تو قوم پھر اس کے بعد میں نے اس کو آٹے کو گون لیا ہے اور آٹا گوننے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا بھگوکے نہ ایسے رکھ دیا تھا پرات میری ایکچل میں اس میں نے کچھ اور ڈال کے رکھا ہوا تھا بنانے کے لیے تو نہیں تھی فری اس لیے اس کے اندر گوننا پڑا ہو اور اس کے وجہ سے یہ باہر بھی بکر گیا میرے سے اور کچھ کام بھی جلدی جلدی کر دی تھی اس لیے پھر اس کے بعد میں نے شولف کو صاف کر لیا ساتھ میں میں نے کل گاجریں لا کے رکھی تھی تو اب چونکہ موسم بھی تھوڑا ہتم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو رکھا تھا تو وہ ایسے مجھے لگ رہی تھی جیسے نا وہ ان کے اندر سے وہ وہ اس کے پتے نکل رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیاز کو رکھ دی ہے براؤن ہونے کے لیے اور ساتھ میں میں نے درک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹماتر اور سرخ مرچ بھی میں نے جو مسالے گرہ ڈالی تھے اس کے اندر ہی ڈال دیئے تھے آج میں بنا رہی تھی گوبی بنانی تھی تو گوبی میں نے یہاں پہ چکن پڑا ہوا تھا فریز تھا میرے پاس تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ اس کی برف بھی نکل جائے اور اچھے طریقے سے وہ بن جائے گا برف نکلنے کے بعد گوبی بہت ہی زبردست تھی بلکل وائٹ سی ایک دہاں تو یہ پیچھے آوازوں کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا اور یہاں پہ پھر میں نے اس کے بعد آج چونگے وائس آور میں کرنی ہوں دن کے ٹائم میں اب موسٹی میں رات کے ٹائم میں کرتی ہوں تو سارے بچے سو گئے ہوتے ہیں لیکن ابھی میں وائس آور کرنی ہوں تو کسی کو ہر کسی کو اس کمرے میں کوئی نہ کوئی کام ضرور آ رہا ہے تو اس وجہ سے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ گوبی کو کاٹنی کے بعد اس کے بعد میں نے چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا تھوڑا سا چکن تھا ایک پاؤ کے قریب اور بھوننے کے بعد اس کے اندر میں نے گوبی کو شامل کر کے دم پہ رکھ دیا تھا جتنی دیر میری گوبی دم پہ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننوں کی اور بعد میں جیسے ہی مطلب یہ گل جائے گی تو اس کے انا اچھے طریقے سے بنائیں کر لوں گی تب تک میں اس کو دم پہ رکھنے لگی ہوں اور دم پہ رکھنے کے بعد ہم ساتھ میں میں دوسرا کام بھی کر لوں گی گاجریں جو میں نے چھیل لی تھی ان کو دو کے اور ان کو قدوکش کر لوں گی اس کے بعد میں نے اس کو مشین کے اندر ڈال کے قدوکش کر لیا ہے اور بڑی رام سے یہ آسانی ہو جاتی ہے جب آپ کسی بھی کام کو کرنے ہی کرتے ہیں تو مشین کے ساتھ چلیں انسان کی سہولت کے لیے بہت سی آلات ایسے بنے ہوئے ہیں تو کیوں نہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے ہمیں ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ہماری سہولیات کے لیے بنیں گے ہر قدوکش پہلے بہت ہی مشکل ہوتا تھا گاجر کا حلوے کا اگر کوئی کہہ دیتا تو بہت ہی مشکل تھا کہ کیسے کی جائیں اور کتنی دیر لگے گی اور پھر کرنے کے بعد اتنا تھوڑا سا وہ حلوہ سا بنتا تھا کیونکہ اتنی محنت کے بعد مطلب حاصل بھی کچھ نہ ہو تو پھر یہ مشین بائکنے کے ساتھ بہت ہی آسانی ہو گئی تھی بڑی آسانی سے یہ قدوکش ہو جاتی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو نکال کے کہ وہ کتنی آسان سی رہارام سے ہو کے اس کو میں نے نکال دیا تھا ان سب کو قدوکش کر لیا تھا مولی بھی میں نے چھیل لی تھی میں نے سوچا تھا صبح مارننگ میں مولی والے پراتے بنائیں گے لیکن وہ یوز نہیں کی کیونکہ گوبی والے پراتے بنا لیا تھے تو پھر بس اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریزر کے اندر اس میں سے پانی ویرا نکال گئے مسالیں مکس کر کے تو نیکسٹ مارننگ میں انشاءاللہ اسی کے پراتے بنیں گے اور آج تو ہم لوگوں نے مارننگ میں گوبی والے پراتے بنائے تھے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ مشین کے اندر کر لیا تھا جو گاجریں نہیں ہوئی تھی ان کو سیپریٹ کر لیا تھا اور پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے یہ پھٹا پھٹی یہ ہو جاتی ہیں نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کو میں نے پانی چھوٹے ہر ایک گاجریں کو تھوڑا تھوڑا پیس آئی گیا تھا اور جو باقی اس کو میں نے بچکی ہوں گے تھا دوبارہ سے قدوکش کروں گے کیونکہ یہ ڈبا چھوٹا تھا اور بڑی جلدی فول ہو گیا تھا تو گاجریں زیادہ ہم لوگوں نے بنیے تھی سو اس لئے میں نے دوبارہ سے مشین کو اسی طرح سے ارینج کر دیا جیسے وہ پہلے تھی اس کے بعد میری گو بھون کے میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی سوری فارس ایٹ اور پھر میں نے یہاں پہ روٹیاں بنا لی تھی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست روٹیاں بنی تھی کیونکہ ہٹے کو دھوٹی تر بھی گو کر رکھا ہوا تھا اور پھر بات میں اس کو جتنا میں نے گوننا تھا گون لیا تھا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر سے گولز ہی اور بڑی زبردست روٹی بنی تھی میں نے ایک دو کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کتنی گول اور زبردست بنی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ روٹی کو پکار نے روٹیوں کو بنا لیا تھا اور ایک روٹی تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ جو میری روٹی تھی اس کا پھل کے ٹائپ بنی تھی اور لکی لی اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوگی سو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈاگ اگر ویڈاگ پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کل کا ویڈاگ انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوگا میری کزن کی شادی ہے آپ لوگوں کے ساتھ فل ویڈاگ شیئر کیا جائے گا تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ